اسلام علیکم دوستو اور ملکم بیک نمبر سیون پر ہیں ساب ٹو تھاؤزنڈ ایوارکس ساب ٹو تھاؤزنڈ بیسیکلی ٹرانسپورٹ یا پیسنجر پلین ہے لیکن پاکستانی فضائیہ نے اس میں ایری اے ریڈار سسٹم انسٹال کروا کے اسے ریڈار میں کنورٹ کر دیا ہے یعنی اسے آپ پاکستان کا اڑنے والا ریڈار بھی کہہ سکتے ہیں ساب ٹو تھاؤزنڈ سویڈن کی کمپنی ساب کا بنایا ہوا تیارہ ہے اور اس کمپنی نے اس تیارے کی موڈیفیکیشن کر کے یعنی ایری اے ریڈار سسٹم نسپ کر کے پاکستان کو بیچا تھا اور پاکستان اس ساب ٹو تھاؤزنڈ ایری اے کو لینے والا پہلا ملک ہے ایری اے ریڈار ایک ایربون ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے جو کہ ایرکرافٹس شپس اور ویکلز کو بہت دور سے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور یہ سسٹم کمانڈ اینڈ کنٹرول رول پر بھی پرفارم کرتا ہے مطلب یہ دوسرے فائٹرز اور ایٹیک ایرکرافٹس کو کمانڈ بھی دیتا رہتا ہے اور گراؤنڈ اور ایر یونٹس کو دشمن اور دوست ایرکرافٹ کی پہچان بھی بتاتا رہتا ہے مطلب جنگ کے دوران اگر آپ کے سامنے ایرکرافٹ یا ویکلز آ جائے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ دشمن کا نہیں بلکہ اپنا ہی ہے ورنہ آپ انڈیا کی طرح 27 فروری کو اپنا ہی ہی ہیلیکاپٹر مار گرائیں گے دوستو ساب 2000 کو بارڈر کے نزدیک ایریا میں اڑایا جاتا ہے جو کہ دشمن کی کسی مشکوک حرکت کے بارے میں پہلے ہی آپ کو بتا دے گا اور آپ الرٹ ہو جائیں گے اس ریڈار کی رینج 20 کلومیٹر کی اونچائی پر رہتے ہوئے 450 کلومیٹر تک ہے ساب 2000 سمندر کی نگرانی بھی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس تیارے کے سگنلز کو انٹرسپٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے سو انڈیا کو کسی بھی موومنٹ سے پہلے اس تیارے کے بارے میں سوچنا پڑے گا نمبر ایٹ پر پاکستان کا خود کا بنایا ہوا براک یو سی اے وی ہے براک ایک کومبیٹ ڈرون ہے مطلب یہ دشمن کے ایریا میں صرف جاسوسی ہی نہیں بلکہ یہ وقت آنے پر دشمن کے ٹھکانوں دشمن کے ٹینکس دشمن کی گنز اور دوسرے گراؤنڈ بیسٹ ایکوپمنٹس کو بھی تباہ کر سکتا ہے دوستو براک نے اپنی صلاحیت کو بھی پروو کیا ہے آپریشن ضرب عظم میں چھ ستمبر دوہزر پندرہ میں اس ڈرون نے طالبان کے خلاف تین ہائی ویلیو ٹارگٹس کو ختم کیا تھا دوستو براک جو مزائل کیری کرتا ہے وہ لیزر گائیڈڈ ایل ٹو سرفیس مزل ہے جس کا نام برک ہے برک مزائل امریکہ کے ای جی ایم ون فورٹین ہیل فائر کی طرح کا مزائل ہے اور اس مزائل کی رینج 8 کلومیٹر تک ہے دوستو ڈرون کی اہمیت کا اندازہ آپ آرمینیا اور آزربائی جان کی جنگ سے بھی لگا سکتے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کا یہ زبردست ڈرون امریکہ کی مہربانی سے بنا ہے 2004 میں اگر امریکہ پاکستان کو اپنا ایم کیو ون پریڈیٹر دینے سے انکار نہ کرتا تو پاکستان یہ ڈرون خود بنانے کی کبھی بھی نہ سوچتا نمبر نائن پر ہے الخالد ٹینک ٹینک کسی بھی جنگ کا اہم پارٹ ہوتے ہیں اور جنگ جیتنے میں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے انڈیا کے ٹینک فلیٹ کو پاکستان کی طرف سے جن ٹینک کا سامنا کرنا پڑے گا ان میں سے ایک الخالد ٹینک بھی ہے الخالد ٹینک چین اور پاکستان نے مل کر بنایا ہے یہ ٹینک اے پی ایف ایس ڈی ایس ہیٹ ایف ایس ایچی ایف ایس ٹائپ کے گولے فائر کر سکتا ہے جو کہ ٹینک سمیت دوسرے ہیوی آرمر کو ڈسٹرائی کرنے کے لئے استعمال گیا جاتے ہیں یہی نہیں یہ ٹینک لیزر گائیڈڈ اینٹی ٹینک میزل بھی لانچ کر سکتا ہے اس کے علاوہ الخالد ٹینک پاکستان کا خود کا بنایا ہوا ڈپلیٹڈ جورینیم راؤنڈ نائزہ ایک سو پچیس بھی فائر کر سکتا ہے جو کہ زبردست پینیٹریشن دیتا ہے دوستو اس ٹینک میں نائٹ ویجن تھرمل ایمیجنگ سائٹ لیزر رینجنگ سینسر فائر کنٹرول سسٹم آٹو ٹریکنگ سسٹم سیون پوائنٹ سکس ٹو ایم ایم مشین گن ٹوائل پوائنٹ سیون ایم ایم مشین گن اور گرنیڈ لانچر بھی ہے دوستو اس ٹینک میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اپنے بنائے ہوئے ایک نظام انٹیگریٹڈ بیٹل فیلڈ منیجمنٹ سسٹم جسے رہبر کا نام دیا گیا ہے سیلیس ہے رہبر ایک ڈیجیٹل کمیونکیشن سسٹم ہے جو کہ ہیوی انڈرسٹری ٹیکسلا نے بنایا ہے ان شورٹ یہ ٹینک جنگ کے دوران اپنے کمانڈ پوسٹ اپنے دوسرے ٹروپس ویکلز انفینٹری کے اے پی سیز وغیرہ سے سیکیور کمیونکیشن کر سکتا ہے یعنی یہ ٹینک اپنے ساتھیوں سے دشمن کی رہے گا یعنی یہ ڈرونز کو ٹینک ویڈیو فوٹیج بھی دے سکتا ہے اور ڈرونز سے فرنٹ لائن پر موجود دشمن کی انفو بھی لے سکتا ہے اس ٹینک کی سپیڈ بہتر کلومیٹر پر آ رہا ہے اور اس کی آپریشنل رینج پانچ سو کلومیٹر تک ہے باقی اس ٹینک پر میں ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنا چکا ہوں ضرور دیکھئے گا نمبر ٹین پر ہے راد مزائل راد جسے انگلش میں تھنڈر کہتے ہیں ائر لانچڈ کروز میزل ہے مطلب یہ مزائل فضاء سے لانچ ہوتا ہے اور اس مزائل کی دو بڑی خصوصیات ہیں ایک یہ کہ یہ سٹیلت کیپیبل ہے مطلب یہ دشمن کے ایریا میں آرام سے جا کر تباہی مچا سکتا ہے اور دشمن کو اس کے آنے کی خبر بھی نہیں ہوگی مطلب ریڈار اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے گا دوسری بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ نیوکلر وار ہیڈ بھی لے جا سکتا ہے یہ مزل بلکل نیچلی پرواز کرتے ہوئے جاتا ہے پاکستان اس زبردست مزل کو انڈیا کے ہائی ویلیو ٹارگٹس لائک کمانڈ سینٹرز ریڈارز سرفیس ٹو ائر مزل لانچرز بیلیسٹک مزل لانچرز اور سٹیشنری وارشپس کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے اس مزائل کی رینج چھے سو کلومیٹر تک ہے اور یہ مزائل میراج اور جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے سے لانچ ہو سکتا ہے تو یہ مزائل دشمن کو سرپرائز دینے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو یاد رکھیا گا پاکستان نے اس مزائل کی بہت سی انفارمیشن کلاسیفائیڈ رکھی ہیں نمبر 11 پر ہے ابابیل مزائل ابابیل مزائل پاکستان کی زبردست ڈیولپمنٹ ہے ابابیل بیسیکلی شاہین تھری کے ائر فریم اور سالڈ فیول موٹرز پر بنایا گیا ہے لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ ایم آئی آر وی ٹکنالوجی ہے ایم آئی آر وی ٹکنالوجی کیا ہے اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں لیکن پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ مزائل پاکستان نے انڈیا کے انٹی بیلیسٹک مزائل سسٹم کے جواب میں بنایا ہے دوستو انڈیا کا ایک بیلیسٹک مزائل ڈیفینس پروگرام ہے جس کا نام پریتھوی ائر ڈیفینس ہے انڈیا نے یہ ڈیفینس سسٹم چائنہ اور پاکستان کے نیوکلر مزائل کو دیکھتے ہوئے بنایا ہے مطلب اگر پاکستان اور چین نیوکلر مزائل فائر کرتے ہیں تو یہ سسٹم ان مزائل کو فضا میں انٹرسپٹ کر کے تباہ کر سکتا ہے یاد رہے انڈیا نے یہ سسٹم بنا تو لیا ہے لیکن انڈین گورنمنٹ نے ابھی تک اس سسٹم کو اپروو نہیں کیا مطلب یہ سسٹم ابھی تک انسٹال نہیں کیا گیا اور اس سسٹم کے انسٹال ہونے سے پہلے پہلے پاکستان نے اس سسٹم کا توڑ بھی نکال لیا ہے جو کہ ابابیل مزائل کی صورت میں ہے ابابیل کو یہ طاقت ایم آئی آر وی ٹکنالوجی کی وجہ سے ملی ہے ایم آئی آر وی ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری ویکلز کا ایبریویشن ہے ایم آئی آر وی ایک ایکسو ایٹموسفیرک پیلیسٹک مزائل پیلوڈ ہے یعنی ایم آئی آر وی ٹکنالوجی میں ہوتا یہ ہے کہ یہ مزائل ایم آئی آر وی پیلوڈ ایکٹیو کرتا ہے ایم آئی آر وی پیلوڈ کم از کم تین وار ہیڈ پر مشتمل ہوتا ہے اس ایم آئی آر وی پیلوڈ سے یہ وار ہیڈ لانچ ہوتے ہیں اور زمین کی طرف اپنے الگ الگ ٹارگٹس کی طرف بڑھتے ہیں اب اس ایٹموسفیر سے زمین کی طرف بڑھنے کو ایٹموسفیرک انٹری کہتے ہیں یاد رہے شہاب ساکب بھی اس سٹیج پر آتا ہے تو وہ بھی ایٹموسفیرک انٹری کر رہا ہوتا ہے ایٹموسفیرک انٹری کی سٹیج زمین سے تقریباً سو کلومیٹر کی انچائی پر ہوتی ہے یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زمین کا بارڈر سو کلومیٹر کی انچائی پر ہے اس سٹیج پر کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ شہاب ساکب ہو یا واپس آتا ہوا سپیس کرافٹ ہو یا میزائل ہو اس ہر چیز کی سپیڈ انتہائی تیز ہو جاتی ہے اس سپیڈ کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ شہاب ساکب جسے ہم ٹوٹا ہوا ستارہ بھی کہتے ہیں اس میں اس سپیڈ کی وجہ سے آگ پیدا ہو جاتی ہے شہاب ساکب کی اس لیول پر سپیڈ اٹھالیس کلومیٹر پر سیکنڈ ریکارڈ کی گئی ہے لیکن ایم آئی آر وی کی سپیڈ کنٹرولیبل ہے اس کی سپیڈ آٹھ کلومیٹر پر سیکنڈ یعنی پچیس میک تک ہوتی ہے تو اس سپیڈ کو پانے کے لیے اور ایک ساتھ بہت سارے وار ہیڈ لانچ کرنے کے لیے ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے جنہیں کاؤنٹر کرنا ابھی تک کسی ائر ڈیفینس سسٹم کے بس کی بات نہیں ہے دوستو پاکستان کا بابیل مزائل ایک ساتھ آٹھ وار ہیڈ لانچ کر سکتا ہے یعنی یہ مزائل یہاں سے ایک ہی لانچ ہوگا لیکن انڈیا کے آٹھ مختلف ٹارگٹس کو تباہ کر دے گا یاد رہے اس ٹیکنالوجی کا دعویٰ تو کئی ممالک کرتے ہیں لیکن یہ ٹیکنالوجی کانفرنڈ فنکشنل صرف چھے ممالک کے پاس ہے جو کہ چائنہ پاکستان روس یوکے یو ایسے اور فرانس ہیں تو ایسے خطرناک ہتیار نے پاکستان کے دفاع کو بہت زیادہ مضبوط بنایا ہے دوستو نمبر بارہ پر جو ویپن ہے کیا ہی کمال کا ویپن ہے اور یہ ویپن میرا بھی فیورٹ ہے کیونکہ یہ ویپن چھوٹے پیک میں بڑا دھماکہ ہے اور جب پاکستان نے اس سسٹم کا ٹیسٹ کیا تھا تو بھارت کی کئی سالہ حکمت عملی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین دھری کی دھری رہ گئی اور اس پر پانی پھر گیا میں بات کر رہا ہوں نسر مزائل کی نسر مزائل کو سمجھنے سے پہلے آپ کو انڈیا کی کئی سالہ حکمت عملی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کو سمجھنا پڑے گا دوستو تیرہ دسمبر دوہزار ایک کو جب بھارت نے اپنی ہی پارلیمنٹ پر حملہ کروا کر بارہ لوگ مار دیئے تو الزام پاکستان پر لگا دیا تھا کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے الزام لگانے کے ساتھ ہی بھارت نے پاکستان پر فوج کشی کا اعلان بھی کر دیا اب بھارت کو پاکستان سے جنگ کرنے کے لیے بارڈر پر فوج لانا تھی جو کہ بھارت کے مختلف شہروں کے کینٹ میں تھی اب پورے بھارت سے بارڈر پر فوج لانے میں انڈیا کو ایک مہینہ لگ گیا اور اس ایک مہینے میں پاکستان نے اپنی تیاری پوری کر لی تھی اور پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا اور جب بھارت اپنی ساری فوج لے کر بارڈر پر آیا تو اقوام متحدہ یورپ اور امریکہ درمیان میں آ گئے اور بھارت کو جنگ کرنے سے روک دیا بھارت کو مجبوراں پیچھے ہٹنا پڑا اور بھارت کی فوج واپس چلے گئی اس سارے عرصے میں بھارت کو ایک تو فوج کو بارڈر تک لانے میں مہینہ لگ گیا اور دوسرا یہ کہ یہ سب کچھ کرنے میں عربوں روپے کا نقصان بھی ہوا بھارت کو عالمی جگہنسائی کا سامنا علیہ دھا کرنا پڑا اور بھارتی حکومت کو سیاسی زخم بھی اٹھانا پڑے بھارتی فوج کی اس ناکامی کے بعد بھارت نے جرمن فوج کی بلٹس کریگ سٹریٹیجی کو اپنانے کا فیصلہ کیا جرمن زمان میں بلٹس کریگ کا مطلب بجلی کی تیزی سے وار ہے جرمن فوج دوسری جنگ عظیم میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اسی سٹریٹیجی پر عمل کرتے ہوئے روسی فوج پر حملہ آور ہوتی تھی اس حکمت عملی میں جرمن اپنی آٹلری ٹینکوں انفینٹری اور جنگی تیاروں کو اچانک موبیلائز کرتے تھے اور دشمن کے جاگنے سے پہلے پہلے پورا شہر اڑا دیتے تھے بھارت کے اسکری ماہرین نے اسی بلٹس کریگ سٹریٹیجی پر کام کیا اور کولڈ سٹارٹ کے نام سے ایک ڈاکٹرین تیار کیا یہ ڈاکٹرین پاکستان پر چوبیس گھنٹے میں اچانک اور خوفناک حملے پر مشتمل ہے یہ حملہ زمینی اور فضائی ہوگا اور بھارتی فوج پاکستانی فوج کے سملنے جوری ہتیار باہر نکالنے اور عالمی برادری اور ایک قوم متحدہ کے رابطے سے پہلے پہلے ایک خوفناک آپریشن کر کے واپس چلے جائے گی تاکہ جب پاکستان ری ایکٹ کرے تو دنیا کو بھارت کی بجائے پاکستان جارہانہ نظر آئے اور تب تک یونائٹڈ نیشن امریکہ اور دوسرا ممالک بھی درمیان میں آ جائیں گے لیکن بھارت نے جو نقصان کرنا تھا وہ کر دیا ہوگا اس حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے بھارت نے دو دفعہ بارڈر پر اس چیز کی ایکسرسائز بھی کی تھی جنہیں ویجے بھو اور سردشن شکتی مشکے کہتے ہیں اس ڈاکٹرین کے جواب میں پاکستان بھی عزم نو کے نام سے ایکسرسائز کرتا رہا ہے لیکن نسر مزائل اس ڈاکٹرین کا اصل اور زبردست جواب ہے نسر ایک ملٹی ٹیوب بیلیسٹک مزل ہے جس کی رینج ستر کلومیٹر ہے یعنی یہ ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ بارڈر کے رینج پر دشمن پر اٹیک کرے گا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مزائل نیوکلر اٹیک بھی کر سکتا ہے اور اس سسٹم کا نیوکلر ویپن باقی روایتی نیوکلر ویپنز سے مچائے گا کہ انڈیا کی بھڑتی ہوئی فوج کے برگیڈ اور ڈیویزنز تباہ کر سکے مطلب جب انڈیا کوڑ سٹارٹ ڈاکٹرین پر عمل کرتے ہوئے اپنی فوج آگے بڑھا رہا ہوگا تو نسر مزائل اکیلا ہی اس بھڑتی ہوئی فوج کو نیوکلر وار ہیڈ سے تباہ کر دے گا لیکن اس نیوکلر مسائل کے اثرات دوسرے نیوکلر ویپنز کی طرح بڑے لیول پر نہیں ہوں گے اس طرح کے نیوکلر ویپنز کو ٹیکٹیکل نیوکلر ویپنز کہتے ہیں جو کہ دشمن ملک کی عوام کو یا شہروں پر گرانے کے لیے نہیں بلکہ دشمن ملک کی فوج پر گرانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ نسر مزائل کی ایکوریسی بہت زبردست ہے اور یہ شوٹ انڈ سکوٹ رول پر بھی کام کرتا ہے مطلب فائر کر کے اپنی جگہ تبدیل کر دی تو دشمن کے گرانڈ بیسٹ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کو اکیلا نسر مزائل سنبھال سکتا ہے تو اس ویڈیو سے آپ یہ بھی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پاک آرمی ہمارے پیسوں کا بلکل صحیح استعمال کر رہی ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی اور مجھے کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو ان ویپنز میں سب سے زبردست کون سا لگتا ہے ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ